بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا بیزبان حانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے اگر میرا کوئی بھائی یا بہن ایسا ہے کہ جس کے روزگار کا مسئلہ ہے اور اس کو روزگار نہیں ملتا روزگار سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بہاری لگاتے ہیں اس سے ان کا روزگار چلتا ہے کچھ لوگ اوبر کریم وغیرہ چلاتے ہیں بائیک وغیرہ چلاتے ہیں اس سے ان کا روزگار چلتا ہے کچھ لوگ ایسے کام کرتے ہیں جن کا تعلق جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہوای روزی کہ لگی تو لگی نہ لگی تو نہ سہی اس طرح کے جو لوگ کام کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بے روزگاری بے روزگاری میں جوب والے لوگ بھی آتے ہیں کاروبار والے لوگ بے روزگاری میں نہیں آتے ہیں کیونکہ ان کا کاروبار کا سسٹم ہوتا ہے تو کاروبار کے الگ معاملات ہوتے ہیں تو روزگار کا تعلق ان سے ہوتا ہے جو لوگ ڈیلی کام کرتے ہیں ان کا روزگار کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور ان کی اگر روزگار نہیں لگ رہا تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ان کو اپنی تشخیص کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ نہ ہو اگر جادو جنات کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ان کو اپنے کسی اعتماد ورے روحانی معالی سے اس کا علاج پروپرلی کروانا چاہیے اس میں اگر آپ کو چیک نہیں کرنا تھا آپ ہمارے نمبر پر وٹس اپ پر میسیج کر کے تشخیص کرنے کا طریقہ مگوالے آپ کو لنگ بھی دیا جائے گا وہ تمام ویڈیوز دیکھیں اس کے مطابق آپ اپنی یا اپنے اہل خانہ کی اپنے گھر کی آپ تشخیص کر سکتے ہیں تشخیص میں اگر تو جادو جنات کا مسئلہ ہے تو آپ اپنے کسی اعتماد والے معالی سے علاج کروائیں اور اگر آپ اپنا روحانی علاج ہم سے کروانا چاہتے ہیں ادارہ روحانیات سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ بروز اتوار لاہور ڈیفنس میں صبح دس مجھے سے بارہ مجھے تک کا وقت تو ہوتا ہے آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ تعالی آپ نے تشخیص اور علاج آپ ہم سے کروائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا روزگار کے لیے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ کی روزگار کی تنگی آ جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو مسئلہ آتا ہے وہ جادو جن کا آتا ہے تو جادو جن کی آپ کی تشخیص ہوگی دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں جادو جن موجود ہے تو بھی آپ کے روزگار پہ جو ہے نا وہ بدش لگ جاتی ہے تیسرا اگر تو نظر حسد کا مسئلہ ہے جو کہ 98% لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کیونکہ حسد جو ہے وہ آپ کا کہیں سے بھی آپ کے اوپر حسد کرکی اس کے نظر لگا سکتا ہے اس کو کیسے ہیں نظرِ بد اور حسد اس کا علاج ضرور کرنا چاہیے ہر حال میں کرنا چاہیے ہر فرد کو کرنا چاہیے کیونکہ نظرِ بد جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ہر طرف سے بندش رگاتی ہے جادو جن کو آنے کا راستہ دیتی ہے جادو جن کو آنے کے مواقع فراہم کرتی ہے اثرات کو آنے کے مواقع فرام کرتی ہے اس لیے آپ نے نظرِ بد کا علاج لازمی کرنا ہے اس سے آپ نے محتاط رہنا ہے بے روزگاری کے لیے میری بہنیں اگر اپنے شہروں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے عمل کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہیں جو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس کو روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے لیے عمل یہ کرے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد نماز فجر کے بعد آپ نے اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف اور گیارہ سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے حسبناللہ ونعم الوکیل حسبناللہ ونعم الوکیل اس کو آپ نے گیارہ سو دفع پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف خواتین مقصود سے ایام میں اس کو عمل کو نہیں کریں گی باقی ایام میں اس کو جاری رکھیں گی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وقت کا احتمام کرنا ہے کہ آپ نے سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ نے شروع کر دینا ہے اس کے لیے آپ نے نماز کا احتمام ضرور کرنا ہے کیونکہ روزی رزق کا جو تعلق ہے روزگار کا تعلق جو ہے وہ فجر کے بعد ہے فجر کی نماز کے ساتھ رزق کا گہرہ تعلق ہے اس کو آپ کریں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کو چند ہی دنوں میں اس کے بہترین ریزرٹس ملنے شروع ہو جائیں گے اس عمل کو چالے جن تک لازمی کریں چالے دن کے بعد آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مستقل آپ کو روزی روٹی اللہ تعالی فرہم کرتے رہیں گے آسانی اور سہولت کے ساتھ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ